ان سے ملئے یہ ہے عبد الرشید ایم پی اے صاحب اور جب یہ ایم پی اے بنے تھے تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں یہ رو رہے تھے مطلب ان کی ویڈیو دیکھ کے نا مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ بھی جو ہے وہ ہمارے تمام سیاستدانوں کی طرح آدھاگاری میں تو وحید مراد امید آپ بچوں اور آرڈنر لکھا بھی باپ نکلے گا لیکن آپس کی بات ہے یار یہ جو پچھلے دنوں کراچی میں بارش ہوئی ہے اس میں اس آدمی کی جو پرپومنس تھی نو ڈاؤٹ متاثر کیا ہے کیونکہ بارشیں ہوئیں کوئی چائے پراتے کھانے چلا گیا عالمگیر خان صاحب ویسے بڑے اتجاج کرتے ہیں کام کا وقت آیا تو شاید گھر کی چھت پر نہ آ رہے تھے اور جتنے ہمارے سرکاری ادارے ان کے ملازمیت تو اپنی بچیوں کو رومانٹک میسیج بھیجنے میں مصروف تھے لیکن ایسے وقت کے اندر یہ بندہ جس کا حلقہ تھا لیاری کراچی کی چند نمائندی گراؤنڈ پر موجود تھے ان میں سے ایک سید عبدالرشید بھی تھا اس کے پاس سرکاری ملازمین نہیں تھے اس نے اپنے رضاکاروں کو گھروں سے نکالا اور نکل گیا لیاری کے اندر اور لیاری کے ایک ایک علاقے میں یہ بندہ گیا ہے گلیوں سے پانی نکالنا ہو شاراہوں سے پانی نکالنا ہو عبدالرشید ماں پر کھڑا ہا تھا شاراہوں کو کلیر کروانا ہو ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا ہو عبدالرشید ماں پر موجود تھا مجھے جانے والے راستے کو کھلنا ہو عبدالرشید ماں پر موجود تھا ایوین اس بند نے کل بھی ایک سرکاری سکول کی عمارت میں پانی بھر گیا تھا اس کو بھی اس بند نے نکال کلیر کروایا ہے اس کے ساتھ کئی بجلی کٹی لیے تار گر گیا ہے کیا الیکٹرک کی چونیاں کسنیوں کہ یہ ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا عبدالرشید ماں پر موجود تھا اور کیا الیکٹرک والے کام کرنے آگئے تو جب تک وہ کام کر کے چلے نہیں گئے اس کے رضاکار کیا الیکٹرک باروں کی سر پر گھڑے رہے کہ کام پورا کر کے چھوڑیں گے اس سے پہلے نہیں چھوڑیں گے اچھا لیار کی ایک چھوٹا سے علاقہ غریب سے لوگ رہتے ہیں روز کماتے روز کھاتے ہیں بارشوں کی وجہ سے اس سلسلہ نہیں چلتا گا تو بہت سارے گھروں میں چولا نہیں جلا ہوگا ایسے وقت کے اوپر ایسے گھروں کے اندر کھانے کے مسائل تھے کھانا پہنچانا عبدالرشید ماں پر خود موجود تھا خود بندہ یہ بندہ کھانے پہنچا رہا تھا ٹراؤل روڈ ٹی شٹ میں نکلا ہوا دمیدان کے اندر اچھا ایسے موقع کے اوپر مطلب مجھے ایک چھوڑا سا احساس یہ ہوا میں نے کہا بہت فوٹو سیشن ٹائٹ کر آ رہا ہے آدمی تو ایسے میں نے لیاری کے اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا میں نے کہا کیا کوئی حقیقت بھی ہے ایسے تصویریں کھچ رہی ہیں انہوں نے کہا ایر تصویریں تو کھچی ہیں لیکن کام بھی کیا ہے ایسے ہی چھا گئے ہو گروہ آپ جیسے ہی لوگوں کی شیئر کو ضرورت ہے کہ جو اون تو کریں جو کام کرنے کے لیے میدان میں اتنا اور اپنی مدد آپ کے طے جو کر سکتے ہو کر جائیں ایسے ہی چلتے رہیں اور کرا جائے ہی خدمت کرتے رہیں لیاری والوں بہت ترڑا ایم پیل آئیو بوس